صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا ذکر دلوں کو سرور دیتا ہے خوشی دیتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے رضا حاصل کی تھی اللہ اس کے رسول کو خوش کیا تھا تو یقیناً ان کا ذکر ہمیں بھی خوش کرے گا اور ہماری مجلسوں کو منور کرے گا اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے سب سے پسندیدہ بندے تھے چنیندہ لوگ تھے پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں میں سے ان لوگوں کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے کیا تھا کچھ لوگ ایسے وقت میں ایمان لائے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے لوگ جھٹلا رہے تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ تو جو لوگ اولے وحلہ میں ایمان لائے اللہ رب العالمین نے انہیں سابقین کی فہرست میں شامل کیا اور کچھ لوگ ایسے وقت میں ایمان لائے کہ ایمان لانے کے بعد اسلامی احکام پر عمل کرنا ان کے لئے مکہ میں مشکل ہو گیا تھا مجبوراً انہیں اپنے وطن اقربہ مال و جائدات تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے حبشہ یا مدینہ ہجرت کرنا پڑا اللہ رب العالمین نے انہیں مہاجدین کا نام دیا اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کہ جنہوں نے ان ملک چھوڑنے والوں کو اللہ کے خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والوں کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے والوں کو اپنے یہاں پناہ دی پوری وسط قلبی کے ساتھ ان کا استقبال کیا ان کی مہمان نوازی کی جنہیں ہم انصار کے نام سے جانتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولائکا اللہ دینم چحن اللہ قلوبہم لالتقوہ کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے دلوں کو تقوی کے امتحان سے پاس کر دیا ہے یعنی صحابہ اکرام تقوی کے امتحان میں پاس ہو کر کہ اللہ رب العالمین کے رضا حاصل کر چکے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کے انعام میں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ کہ ان کے لئے مغفرت بھی ان کے گناہوں کو بخش بھی دیا اور اجرِ عظیم دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں جنت اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ یہ تمام صحابہ اکرام ایسے تھے جن کی تھنہ جن کی تعریف اللہ رب العالمین کیا کرتا تھا آسمانوں میں بھی ان کی تعریف ہوتی تھی اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کے کام سے خوش ہو کر کے ان کا ایسا ذکر باقی رکھا کہ آج تک اور رہتی دنیا تک ان کے نام لینے والے باقی رہیں گے اور ان کی تعریف ہوتی رہے گی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے باقی رہیں گے اور ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا